السلام علیکم ویلکم ٹو میتھمیٹکس وید کوڈینکس یہاں آپ کو زیرو سے بیسک اور بیسک سے ایڈوانس میتھمیٹکس سکھائی جاتی ہے جو کہ ڈیٹا سائنس اور ڈیٹا نیالسس جیسی فیلڈز کے لیے بہت ضروری ہے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ زیرو میٹرکس کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جی دیفنیشن اکارڈنگ ٹو دیفنیشن ایٹرکس اوز انٹریز آر آل زیرو وہ میٹرکس جس کی تمام انٹریز زیرو ہوتی ہیں وہ زیرو میٹرکس کیا لائے جاتا ہے انٹریز کیا ہوتی ہیں جیسے میں نے یہ ایگزیمپلز میں یہ لکھیں ہوئی ہیں elements of matrix اب جس میٹرکس کے تمام elements یعنی تمام انٹریز زیرو ہوں گی وہ زیرو میٹرکس کیا لائے جائے گا اس کو denote کس سے کرتے ہیں زیرو سے but یہ m by n لکھنے کا کیا مقصد ہے آپ کے مائن میں کوئسن آرہا ہوگا کہ جب زیرو میٹرکس ہے تمام میٹرکس کی انٹریز زیرو ہیں تو ہم اس کو سیمپلی زیرو لکھے denote کر سکتے ہیں but زیرو کے ساتھ m by n لکھنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کس size کا یہ زیرو میٹرکس ہے for example ایک میٹرکس ہے یہاں پہ زیرو میٹرکس یہ اب اس کا اگر ہم size دیکھیں تو یہاں پہ size ہے 2 by 2 اب اس کا size دیکھیں تو یہ بھی زیرو میٹرکس ہے اس کا size ہے 3 by 3 اس کا دیکھیں تو اس کا میٹرکس کا جو آرڈر ہے وہ ہے 3 by 1 اور اس کا کیا ہے 1 by 3 مطلب یہ کہ تمام زیرو میٹرکس کا آرڈر جو ہے وہ different ہے تو یہ آرڈر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ زیرو میٹرکس جو ہم use کرنے جا رہے ہیں یا میٹرکس جو ہم define کر رہے ہیں اس کا size کیا ہے اس میں کتنی روز اور کتنے columns موجود ہیں اس کی example یہ نیچے دی گئی ہے یہ different chart type کے zero matrices جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں کیونکہ ان میں تمام entry zero ہے چاہے وہ کسی بھی size کی ہیں but ان میں تمام entry zero ہونے کی وجہ سے وہ پورے کا پورا جو میٹرکس ہے وہ zero میٹرکس کیا لارہا ہے اب کچھ اس کی properties دیکھتے ہیں 3 properties ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی پہلی property میں کہ اے اگر کوئی میٹرکس ہو اس میں جب آپ zero میٹرکس کو ایڈ کرتے ہیں یا zero میں کسی بھی میٹرکس کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کا آنسر جو ہے وہ original میٹرکس ہی آتا ہے اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں for example آپ میرے پاس ایک میٹرکس اے ہیں one two three and four اور zero میٹرکس ہے میرے پاس zero 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 اچھا اب آپ کے مائنڈ میں یہ question آرہا ہوا کہ یہاں پہ zero میٹرکس کو میں نے four entries کے ساتھ کیوں رکھا ہے اس کا order two by two کیوں رکھا ہے میں three by three کیوں نہیں رکھا three by one کیوں نہیں رکھا یا one by three کیوں نہیں رکھا اس کی main reason یہ تھی کہ جس میٹرکس میں ہم نے plus کرنا ہے یا minus کرنا ہے اس کا order بھی two by two ہے تو zero میٹرکس جس میٹرکس میں plus کرنا ہے یا multiply کرنا ہے جو original میٹرکس ہمارے پاس موجود ہے اسی کے corresponding entries کے equal یا ان کے according ہی بنایا جاتا ہے یا اسی کے according ہی اس میں plus یا minus کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب بھی ہم plus کرتے ہیں تو corresponding entries کو plus کرتے ہیں اگر یہاں پہ three by three کا میٹرکس ہوتا تو اس میں جو values ہونی تھی ہماری بڑھ جانی تھی اور ہم اس کو نہیں کر سکتے تھے addition میں defined اس لیے ہم نے two by two میٹرکس جو ہے وہ لیئر three by three کا میٹرکس نہیں یہاں پہ consider کیا اب اگر میں a plus zero کو plus کرتا ہوں a plus zero تو one plus zero two plus zero three plus zero four plus zero اس کا مطلب آنسر آیا one two three four that is our original میٹرکس اب اگر میں اب اگر میں zero میں a کو plus کروں تو zero میٹرکس zero 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 plus کروں میں a میٹرکس کو one two three and four اب corresponding entries کو plus کرتے ہیں zero plus one zero plus two zero plus three zero plus four اب ان کو plus کیا تو آنسر اس کا آیا z one ان کو plus کیا تو آنسر ہمارے پاس آیا one two three and four that is our original matrix ٹھیک ہے جی next zero a a میں سے zero کو minus کرنا ہے آپ نے تو اس کا answer وہ کہ a kia 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 corresponding entries کو minus کریں گے one minus zero one two minus zero two three minus zero three four minus zero four यह آگے हमारा original matrix के इसका मतलब यह property satisfy हो اس کے بعد تھرڈ پروپٹی ہے تھرڈ پروپٹی کیا ہے جی زیرو کو اگر اے کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر زیرو آئے گا اب زیرو اور اے کو ملٹیپلائے کرتے ہیں زیرو ہے جی ملٹیپلائے کر رہے ہیں ہم وان چو تھری اینڈ فور کے ساتھ ملٹیپلائے کیسے کیا جاتا ہے اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ پہلی روگ اور پہلے گولم کے ساتھ جب آپ ملٹیپلائے کر کے پلس کریں گے ان انٹریز کو تو وہ ہماری ایک ویلی ہوئے گی تو زیرو کو ملٹیپلائے کیا ون کے ساتھ پلس کر دیا زیرو کو ملٹیپلائے کر کے تھری کے ساتھ یہاں پہ زیرو کو ملٹیپلائے کیا ٹو کے ساتھ پلس کر دیا زیرو کو ملٹیپلائے کر کے فور کے ساتھ زیرو کو ملٹیپلائے کیا ون کے ساتھ زیرو کو ملٹیپلائے کیا 1 کے ساتھ پلس کر دیا 0 کو ملٹیپلائی کیا 3 کے ساتھ 0 کو ملٹیپلائی کیا 2 کے ساتھ پلس کر دیا 0 کو ملٹیپلائی کر کے 4 کے ساتھ 0,1,0 0,3,0 0 میں 0 پلس کیا 0 0,2,0,0,4,0 0 کو 0 میں پلس کیا 0 0,1,0,0,0,3,0 0 کو 0 میں پلس کیا 0 0,2,0,0,4,0 0 کو 0 میں پلس کیا 0 اس کا مطلب یہ ہمارا zero matrix آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ third property بھی satisfy ہو رہی ہے جی تو میری قوم کے نوجوانوں اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ zero matrix کیا ہوتا ہے order of zero matrix کیا لکھتے ہیں اور ہم نے zero matrix کی تین properties پڑھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم zero میں کسی بھی matrix کو add کرتے ہیں کسی matrix میں zero کو add کرتے ہیں تو ہمارا answer original matrix آتا ہے اگر ہم کسی matrix میں سے zero کو minus کرتے ہیں تو ہمارا answer پھر بھی original matrix آتا ہے جس میں سے ہم zero کو minus کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ zero کو اب جب کسی بھی matrix کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو جو answer آتا ہے وہ ہمارا zero matrix ہوتا ہے codenics کو subscribe کریں اور ایسے اور لیکچرز سننے کے لیے یوٹیو پر اور گوگل پر mathematics with codenics سرچ کریں اللہ نکے وال